ناظرین السلام علیکم کیپیٹل ٹی وی سے پروگرام کیپیٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوشحاندید کہتا ہوں ہم قوم ملک سلطنت کے لیے اس ہفتہ وار لائیو ٹرانسمیشن سے آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کینسر جیسے محلق امراض کے ہم اتدائی سگنل آپ کو بتا دیں تاکہ آپ شروع میں ہی اس کی تشخیص بھی کرائیں اور کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج کرائیں ناظرین بیماری کوئی بھی ہو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں اس کے لیے ایک اتدائی مراحل میں اس کی تشخیص کروانا دوسرے کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج کرانا اور اس سے مایوس کن حالات میں پڑھ کر کسی اتائیت کی طرف رجو نہ کرنا ان سے آپ ہر بیماری سے بچ سکتی ہیں تو آج ہم اپنے پروگرام سے ان پرٹیکلر مریضوں کے لیے ڈسکس کریں گے جو کہ ایڈوانس کینسر کی سٹیج میں اسپتالوں کا روح کرتے ہیں وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں اور انہیں صرف ایموشنل سوشل اور فائننشل پرابلم نہیں ہوتے بلکہ وہ بیماری سے درد کی تکلیف میں بھی اسپتالوں کا روح کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اگر ہم کینسر کے عارض میں مبتلا ہیں تو یہ کینسر ہمیں درد سے بچا کے رکھے تاکہ ہماری زندگی کے آخری ایام جو ہیں وہ آرام دے گزریں اور ہماری کوالیٹی آف لائف بہتر ہو جائے تو اس کے لیے آج میں نے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے میرے ساتھ ایک بڑے اہمیننٹ میڈیکل آنکالوجیسٹ ڈاکٹر امجد دورانی ہے جو کہ تقریباً پندرہ سال سعودی عرب میں آنکالوجیسٹ کی خدمات انجام دیں اور اب پاکستان آ کر انہوں نے کینسر کیئر سینٹر کھولا ہے جس میں کہ کینسر کے مریضوں کو کا علاج عدویات سے اور شاؤں سے کیا جاتا ہے اور وہ یورپین فیلوشپ بھی ان کے پاس ہے میڈیکل آنکالوجی کی اور برطانیہ میں بھی رائل ماسٹن ہاسپیٹل ہے جو کہ بڑا مشہور اسپتال کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے ہے وہاں پہ بھی انہوں نے وہاں سے تجربہ حاصل کیا اور ڈاکٹر امجد دورانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریر آئی کینسر سے تو باحفاظت بچ سکتے ہیں کچھ کینسر ایسے ہیں جس طرح جگر کا کینسر ہے یا پیپڑوں کا کینسر ہے جو کہ ہماری تباکو نوشی سے پھیلتا ہے یا جگر کا کینسر جو کہ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی انفیکشنز ہوتا ہے ویکسینیشن کرا کے ہم اس سے بچ سکتے ہیں لیکن کینسر کو اتدائی مراحل میں تشریر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ایک سکریننگ ہے کہ ہم اپنے عوام کی سکریننگ کریں کہ ان کو کہیں بڑی آت کا کینسر نہ ہو چھاتی بریس کا کینسر نہ ہو یا ان کے پیپڑوں کا کینسر نہ ہو یا جگر کا کینسر نہ ہو اس کے لیے بڑے آسان طریقے جو ہیں وہ آویلیبل ہیں اس میں کوئی زیادہ اخراجات نہیں آتے لیکن صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معصوم شہری جو ہیں وہ ایک کینسر کے عارضے میں مبتلا ہو کہ بڑی ایڈوانس سٹیج میں اسپتالوں کا روح کرتی ہیں اور جب وہ ایڈوانس سٹیج پر کینسر کی اسپتالوں میں آتے ہیں تو کوئی بھی علاج جو ہے وہ فائدہ من ثابت نہیں ہوتا تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم پیلی ایٹیو ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اور پیلی ایٹیو ٹریٹمنٹ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ابھی ڈیویلپ نہیں ہوئی جو کہ میں آپ سے ضرور تجاویز لوں گا کہ پبلک سیکٹر یا پرائیوٹ سیکٹر میں پیلی ایٹیو کیئر کا ہونا بہت ضروری ہے اور پیلی ایٹیو کیئر میڈیسن ایک ایسی سپیشیلٹی ہے جو کہ برطانیہ اور امریکہ میں اس کی بقاعدہ فیلوشپ بھی کی جاتی ہے اور ٹریننگ دی جاتی ہے تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں یہ پہلے تو میں آپ کو ریلی مبارک دوں گا کیونکہ اس میں میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ ہم جو ڈسکس کرتے ہیں آپ نے جیسے کہ فرمایا ہے کہ کینسر کے ابتدائی مراحل کو ڈسکس کرتے ہیں سکریننگ کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایڈوانس سٹیج کو کوئی بھی ڈسکس نہیں کرتا تو پروفیسر صداقہ صاحب میں ریلی اس میں میں بہت خوش ہوں آپ نے ایک بڑا اچھا ٹاپک جو ہے جس پہ کہ سیرحال گفتو ہو سکتی ہے وہ آپ نے چنا ہے جہاں تک تعلق یہ پیلیٹیو کیئر کا ہے یا ایڈوانس سٹیج کینسر کا ہے تو اس کو میں دو قسم کے جو ہے نا مراحل میں میں یا دو قسموں کو میں لوں گا پہلے تو یہ مریض جو ہے ایڈوانس سٹیج میں ہمارے پاس آ گیا اور دوسرا یہ کہ وہ ٹریٹمنٹ کے بعد بھی اتنا ریجسٹنٹ کینسر تھا کہ وہ ایڈوانس سٹیج میں پہنچ گیا تو یہ دو طرح کے مختلف قسم کے ہیں جو ہیں اس کو ہم مریض ہوتے ہیں جن کو ہم مختلف طریقے سے ڈیل کرتے ہیں یعنی ایک تو آپ نے بتایا کہ کینسر اس ٹائپ کا ہے کہ جس پہ عام مدویات اثر انداز نہیں ہوگی یا کینسر نے اپنے ارگید اتنی چیزوں کا لپیٹ میں لیا ہوا ہے کہ سرجن بھی جو ہیں وہ اس کو نکالنے یا اس پر آپریشن کرنے سے گریز کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کلیٹرل ڈیمیج ہو جائے اور کہیں کوئی اہم جسم کی چیز جو ہے وہ باہر نہ نکل جائے دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ کینسر اس قسم کے بھی ہیں کہ جن پہ دوائیوں کا بلکل اثر نہیں ہوتا تو وہ بیماری جو ہے وہ بڑی ایڈوانس شکل اختیار کر جاتی ہے بلکل درستہ آپ نے فرمایا اسی طرح ہی ہے مثلا آپ پینکریائٹک ٹیومر ہیں یا یا پھے پھڑے کا کینسر ہو گیا اچھا اب اس میں جگر کا کینسر کو بھی آپ لے لیں کئی دفعہ یہ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو آپریٹ نہیں کر سکتے اس صورت میں اگر آپ فرض کیا آپ نے اگر ان کی کیمو تھیرپی بھی دینی ہے تو وہ بھی پیلی ایٹیو یا سپورٹیو نظریے سے دینی کیونکہ ان کیسز میں آپ پیشنٹ کے مرز کو جڑ سے اکھار نہیں سکتے یا ان کی سرجری نہیں کر سکتے یہاں میں یہ بتا دوں کہ سرجری جو ہے یہ اکثر جو ہے سالی ٹیومرز میں ایک بہت ہی اہم ایک جز ہے علاج کا اور اگر ہم سرجری جو ہے کر لیں کچھ پیشنٹ کی اس قابل ہو جائیں ارلی سٹیجز میں تو وہ اس کو جو مرز ہے یا کینسر ہے اس کو جڑ سے اکھارا جا سکتا ہے اب اگر میں آپ کو اس کی مثال آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اتدائی مراحل میں ہی تشخیص ہو جائے کینسر کی اور ہمارے وہ شہری جن کو کینسر کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے یا جو پریشان ہو جائیں گے کینسر کا نام سننے کے جو کہ اکثر ہوتا ہے وہ اتدائی مراحل میں کسی مستنی ڈاکٹر یا قریبی اسپتال میں جا کے علاج ضرور کرا لیں کیونکہ کینسر کو مکمل طور پر صحتیابی ہو سکتی ہے اگر دیں جساں آپ نے بتایا کہ سولیڈ آرگن باڈی کے جو ہیں جساں گردہ ہے اگر گردے میں کینسر ہے تو آپ ارلی سٹیج میں اس کو گردے کا وہ حصہ نکال دیا جائے یا گردے کو نکال دیا جائے تو مکمل جو ہے صحتیابی ہو جائے گی اس کے علاوہ ہیمیٹولوجیکل ٹیومرز ہیں یا کینسرز ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں لیمفوماز یا لکیمیاز ہیں اب لیمفوماز جو ہیں فرض کیا آپ نے ان کو کیمو تھیرپی دی ہے لیکن وہ کچھ اتنے ریزسٹنٹ ہوتے ہیں کہ آپ بون میرو ٹرانسپرانٹ بھی کیا ہے اس کے بعد بھی جا کے دوبارہ ریکرنس ہو دوبارہ آگیا ہے تو پھر ہمارے پاس پھر ایک ہی چیز رہ جاتی ہے اور وہ رہ جاتی ہے پیلیٹیو کیئر، ٹینڈر کیئر یا سپورٹیو کیئر آپ اس کو تینوں نام دے سکتے ہیں اب کیا چیز ہے یہ پیلیٹیو کیئر یا ٹینڈر کیئر وہ آگے ہم ضرور ڈسکس کریں گے لیکن میں یہ بتا دوں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ مقصد یہ ہے پیلیٹیو کیئر کا کہ مریض کی جتنی زندگی رہ گئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اگر تو سروائیول ٹائم ان کا بہتر کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں ٹھیک ہے لیکن مین جو مقصد یہ ہے کہ اس کی کوالیٹی آف لائف کو آپ امپروف کریں تو پیلیٹیو کیئر کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوالیٹی آف لائف اس کی امپروف کرنی ہے یعنی کہ وہ جتنا خود اپنے پاؤں میں بات ہم جا سکتا ہے یا کچھ اور ہلکے پھل کے کام کر سکتا ہے اس کو اس قابل بنا دیں فرض کیا اگر ہم وہ بھی نہیں کر سکتے اتنا کینسر بڑھ چکا ہے تو پھر اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ آپ اس کو بہت ہی اعلیٰ قسم کی نرسنگ جو ہے اس کو پروائیڈ کر دیں سپورٹیو کیئر میں جو کہ اس کے جو ہے اس کو ہیلپ کرے کہ اس کے جو آخری ایام ہیں مریض کے اس میں وہ اتنی زیادہ اس کو کیئر دے دیں کہ وہ ایام اس کے سکون سے کریں مثلاً کئی مریضوں کو اتنی زیادہ درد ہوتی ہے اتنی زیادہ درد ہے وہ بچارے برداشت نہیں کر سکتے تو اس میں اب یہ ہے کہ آپ نارکوٹک اینلجیزکس یا ایسی عدویات دیتے ہیں جس اس کی درد جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اب اتنا دینے سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مریض جو ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اٹھ بیٹھ سکے یا کہ ہی جا سکے آپ نے پھر بستر پہ ہی اس کی جو ہے وہ اس کو وہ ٹینڈر کیئر دینی ہے وہ سپورٹیو کیئر جس سے کہ وہ اس کے وہ دن آسان ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ایک سپورٹیو کیئر کے مراحل ہیں یعنی کہ آپ ایک اور بڑا جو شروع میں مرحلہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ریڈیو تھیرپی ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دردیں جو ہوتی ہیں ہڈیوں میں چلا گیا ہے کینسر یا دماغ میں چلا گیا ہے آپ نے اس کو پیلی ایٹیو کیئر کے لیے ریڈیو تھیرپی دینی ہے اٹھاکہ اس کا ریڈیوز ہو جائے درد بھی کم ہو جائے کینسر ایڈوانس کینسر میں دردیں ہونا جو ہیں وہ مریض کے لیے ناقابل برداش ہوتی ہیں اور اس کو ٹریٹ کرنا ایک پیلی ایٹیو کیئر ہے میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتا ہوں پھر اسی ٹاپک پہ آپ سے گفتگون جاری رکھیں گے ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوشحامدید کہتا ہوں آج ہم اپنے قوم ملک سلطنت کے لیے انہیں یہ معلومات بہم پچھا رہے ہیں کہ کینسر لاحق ہونے کی صورت میں آپ پریشان نہ ہو اور کوشش کریں کہ تدائی مراحل میں ہی اس کی تشریف کرا کے اس کا علاج کرائیں تو علاج مہنگا بھی نہیں ہوگا اور اس سے مکمل صحتیابی آپ کو ہو سکتی ہے بدقسمتی سے ہمارے شہری نا علم ہونے کی وجہ سے اکنور انس کی وجہ سے بہت لیٹ اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں اس سطح تک بیماری جو ہے وہ اپنی جگہ سے پھیل کے جسم کے مختلف عصوں میں جا پہنچتی ہے تو ڈاکٹر عمجد دورانی آپ کوئی ایسی سٹریٹیجی بتائیں کہ اس طرح کی کیفیت نہ ہو آپ یورپ میں بھی کام کر کے آئے ہیں سعودی عرب میں بھی کام کر کے آئے ہیں امریکہ اس وقت کینسر کو اتدائی مراحل میں اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے لیکن ہمارے ملک میں ابھی بھی جو ایڈوانس سٹیج ہوتی ہے جس ہی ہے جس کو ہم سٹیج فور ڈیزیز کہتے ہیں اس پہ مریض جو ہیں اسپطالوں کا روح کرتے ہیں اور صرف کینسر کی ایڈوانس سٹیج نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے فیننشل سارے جو ہیں برن آؤٹ کر چکے ہوتے ہیں سورسز اپنے نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ ان کے پاس خوراک ہے ان کے جسم کی حالت نیوٹریشنل سٹینڈرڈ جو ہیں ان کے وہ بھی ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کیمو تھرپی یا کوئی ڈرگ تھرپی نہیں دے سکتے یہ آپ نے بالکل ایک دو آپ نے پوائنٹس بڑے اچھے ریز کی ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی ہمارے لوگ جو ہے بہت لیٹ آتے ہیں لیٹ آنے سے سٹیج فور یا آخری مرحلے کا کینسر بہت زیادہ تعداد میں ہو جاتا ہے مریضہ میں تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ کیا ابتدائی طور پر آپ مناسب جو بھی ڈاکٹر ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس چلے رہے ہیں اس سے یہ کہ یہ تعداد جو ایڈوانس ٹیج کینسرز کی وہ کم ہوتی جائے گی لاغت بھی کم ہو جائے گی یہ تو بہت اس میں کوئی شک نہیں دوسرا جہاں تک فائنینسز کا تعلق ہے یہ بہت اہم ہے دیکھیں انشورنس آپ کو لانی پڑے گی ورنہ مریض ہمارے بچارے رول جائیں گے انشورنس سسٹم ہونا چاہے سو فیسر متفق ہوں لندن میں میں نے کام کیا سات آٹھ سال کام کرتا رہا ہوں اور وہاں ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ فری ٹیٹمنٹ کرائے اپنا اور وہ انشورنس سسٹم ہے ہر وہاں کا برطانیہ کا امریکہ کا شہری کانٹیبیوٹ کرتا ہے یہ انشورنس سسٹم کا آپ نے ذکر کیا یہ بہت ہی ضروری ہے ہر شہری کانٹیبیوٹ آج کرے گا تو اس کا علاج فری ہوگا پروفیسر صداقت ایک اور جو بڑی اہم چیز ہے کہ آپ اگر دیکھیں اگر یورپین جو لوگ ہیں اگر ان کو اپنی جیب سے وہ علاج کرنا پڑے گا تو وہ نہیں کر سکتے وہ صرف اس بیس پہ یہاں ان کا علاج ہو رہا ہے کینسر ہو یا کوئی اور بیماری صرف انشورنس کی بیس پہ تو ہمیں یہ سسٹم لانا پڑے گا چاہے ابتدائی ہو یا آخری مراحل ہو دوسرا یہ جو اہم چیز ہے خاص طور پہ جو آخری سٹیج کا کینسر ہے اس کے لیے ہمیں سینٹرز بنانے پڑیں گے ہمارے لوگ زیادہ تا یہ چاہتے ہیں کہ یہ آخری سٹیجز میں ہم مریض کو گھر لے جائیں وہاں پہ خدمت کریں ٹھیک ہے یہ ایک سمپیتیٹک چیز ہے لوگ اپنے واقعی چاہتے ہیں کہ اپنے پیاروں کو اپنے پاس ہی رکھیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ پراپر ادھر ان کو کیر دے سکتے ہیں یا نہیں ہر وقت پیشنٹس کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کی فیزیلوجیکل یا بائیلوجیکل جو بھی ضرورتیں ہیں وہ کیا پوری کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ پچاس سے ساٹھ فیصد نہیں پوری ہو سکتی اس کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے ہاسپیسز بنانے پڑیں گے جس میں کیٹ ٹینڈر کیر ہو وہاں پہ آپ ان کو پراپر نرسنگ کیر اچھا اگر آپ لے جانا بھی چاہتے ہیں تو آپ پراپر لی آپ گھار والوں کو ٹرینڈ کر دے کہ آپ نے اس طرح جو ہے مریض کو اس طرح کیر کرنی ہے یہ قدویات دینی ہے ایک تابکاری شعوں سے علاج ہوتا ہے کینسرز کا اور اس کا بھی ہماری ناظرین بہت سارے دیکھ رہے ہوں گے قوم کا شہری جو ہیں وہ کسی خوف میں مقتلع رہتے ہیں کہ شاید یہ جو شوائیں لگنی ہے یا بجلی لگنی ہے یہ کوئی کرنٹ سے ہمارا علاج کریں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا کنسپٹ کیلئے کرنا بڑا ضروری ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں دیکھیں جو ریڈیو تھیرپی ہے یا شوائوں سے علاج ہے یہ بڑی اہم ایک سنف ہے اس کی علاج کی کینسر میں سرجری کیمو تھیرپی ریڈیو تھیرپی یہ تین بیسک چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور اس سے اب یہ دیکھیں کہ کئی جو ہیں مریض ان تینوں مراحل سے گزر کے مثلا بریسٹ کا کینسر ہے اس سے گزر کے بلکل شفاعیاب ہو چکے ہیں ہنڈر پرسنٹ ان کو ٹریٹمنٹ میں سکسیس فول ہوئی یہ طریقہ علاج ہے پھر ریڈیو تھیرپی کا ایک اور جو بڑا اچھا فنکشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پیلییشن میں بڑی اہم ہوتی ہے یہ کینسر کا سائز کم کرتا ہے ریڈیوز کرتا ہے یا کئی دفعہ بونز میں درد ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے تو اس سے درنے کی ضرورت نہیں ہر چیز کیلکولیشنز کے مطابق دی جاتی ہے ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ آپ دوسرا ایک اور جو بات میں آپ کے توسط سے عام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں خدا کے لیے جب آپ ایکسپرٹس موجود ہوں تو ان کے پاس جائیں اور ان کی رائے کو سنیں ہمارے ہاں آخری سٹیج میں مریضوں کے آنے کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ وہ ہے کہ رشتے دار یا لوہکین حکیم یا تویز گھنڈے والے ان کو اتنا ڈھرا دیتے ہیں کہ آپ کے یہ کیمو تھیرپی سے یہ کچھ ہو جائے گا ریڈیو تھیرپی سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کہ مریض جو ہے وہ بدک جاتا ہے وہ اپنا علاج ہی نہیں کرواتا میرے پاس ایسے ایسے خواتی نائی ہیں دو سال پہلے جن کا وہ تشخیص ہو چکی تھی اور وہ آخری سٹیج پہ آئیں مجھے اتنا دکھ کہ یہ شروع میں ان کا بالکل جڑ سے جا سکتی تھی چیز ہنڈر پرسٹر کی علاج ہو سکتا تھا انفارشنیٹلی ہم لوگوں نے رائے دینا جو ہے وہ اپنا فرض سمجھ لیا خدا کے لیے اپنی رائے نہ دیں دو سو تین سو قسم کے کینسر ہیں ہر ایک علاج مختلف ہے آپ کے پاس جب ایکسپرٹس اویلیبیل ہیں کیوں نہیں آپ ان سے رائے لیتے تو یہ اپنے طور پہ آپ رائے نہ دیا کریں اس سے مریض کو بہت نقصان ہو سکتا ہے سٹیجنگ ہوتی ہے ہسٹوپیتالوجی ہوتی ہے اس پہ آپ نے زور دینا ہے وہ ایکسپرٹ کا کام ہے آپ اپنے طور پہ رائے نہ دیں دو بہنوں میں مختلف کینسر ہو سکتے ہیں مختلف سٹیجز ہو سکتی ہیں آپ کو ایک کے دوسرے پہ اپلائی نہیں کر سکتے میں تھوڑا سا آپ کو لے کے چلوں گا اس طرف جو کہ کراچی میں اس وقت جو ہے وہ فلانتھراپیس نے ایک بہت بڑا سینٹر بنایا ہوئے جس کو ہم گیمہ نائف کہتے ہیں اور گیمہ نائف بھی ایک ٹائپ کی یہ ریڈییشن ٹریٹمنٹ ہے جو کہ کچھ مخصوص کینسر میں ایک مخصوص سٹیج پر اس کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ ہمارے مریض جو کہ جن کو نہیں اس چیز کا علم ہوتا وہ شاید اس طریقہ علاج سے محرومیت ہو جاتی ہے انہیں کیونکہ ایک تو وہ دوسرے شہر میں ہیں ان کو جانا پڑے گا دوسرے ان کو اویرنیس نہیں ہے اس کی لیکن میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ ہمارے لاہور شہر میں پنجاب میں بھی کوشش کی جاری ہے کہ وہ گیما نائف آویلیبل کر دیا جائے اور وہ طریقہ علاج شروع کیا جائے یہ بالکل ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ہمارے ہاتھ علاج جو ہے وہ اس کی کوئی بہت زیادہ جو ورائیٹی جو ہے ابھی ہونے والی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل مفہود ہے نہیں ہے ہے ابھی ورائیٹی لیکن یہ کہ ابھی بہت کچھ کرنے باقی ہے ہمارے لیے میں صرف آپ سے ہمارے پاس وقت بہت کام ہے ڈاکٹر امجد دورانی آپ ہمارے صاحب کا وزیر آزم جن کے پلیٹی لیٹس کا پرابرم چلنا تھا اس میں بھی آپ کو ان بورڈ لیا گیا تھا اور آپ سے تجاویز حاصل کی گئی تھی کیا پلیٹی لیٹس کا کام ہو جانا یہ کوئی بہت ہی سیریس بیماری ہے نہیں کوئی ایسی سیریس تو نہیں ہے دیکھیں کوئی آئی ٹی پی جو ہے نا وہ تو اس کا علاج بہت آسان ہوتا ہے اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں عام میرے ہمیٹولوجس ایزی لی اس کا علاج کر لیتا ہے پرابرم صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر پلیٹ لیٹس کینسر کی وجہ سے یا بلکل ایپلاسٹیک انیمیا جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے کئی دفعہ بلکل کام کرنا بند کر دے تو پھر مشکلات ہوتی ہیں لیکن ان میں تو یہ ایسی چیز نہیں تھی ہاں ان میں ایسی فیلحال تو نہیں اس وقت ان کو کارڈیک جو پرابرمز تھی اس وجہ سے میں بھی کہ یہ خطرناک شکل اختیار کر سکتی تھی لیکن ہمارے پبلک سیکٹر اسپتالوں میں عمجد صاحب بہت سارے غریب مریض بچارے پڑے ہوئے ہیں جن کو دل کا بڑا سیریس آرزہ ہے اور وہ اپنی زندگی سے بھی ہار جاتے ہیں تو یہ کہہ دینا کہ جی دل کا مرض ہے پلیٹ لیٹس کم ہو گئے ہیں باہر علاج کے آرزے ہیں جب اتنے اچھے مستند ڈاکٹر ہیں اسپتالوں میں ہر سہولیات موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میں نے پہلے ہی ارز کیا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں پلیٹ لیٹس کا کام ہونا لیکن یہ ہے کہ مریض کو دیکھا جاتا ہے مرض کو ہم نہیں دیکھتے نہیں دیکھتے ٹھیک ہے تو یہ وجہ ہے حمجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں ناظرین کینس بچنے کا سب سے اچھا طریقہ اگر یہ پریونٹیبل ہے دس بارہ کینسر ایسے ہیں جن سے آپ گھر بیٹھے بچ سکتے ہیں اس کا نالج ضرور لیں اور اتدائی مرحل میں تشریف کرا کہ اس کا علاج کریں تو اس سے مکمل سہتیابی ہوگی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ضرور مجھے ای میل کیجئے میں اس ہفتہ بات لائیو ٹرانسمیشن میں قوم ملک سلطنت کے لیے ضرور اہم میسیج اپنے سٹوڈیو میں ایکسپرٹ کو بلا کے آپ کے لیے لوں گا خدا حافظ اپنی صحت کا خیال رکھیں زندگی انمول توفہ ہے اس کی حفاظت کیجئے خدا